اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو نایا پرندہ ہے کالا تیتر اس کے بارے میں بتاؤں گا جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے کالا تیتر اپنجرے میں بند ہے دوستو جو کالا تیتر ہے یہ ایک نایا پرندہ ہے اگر آپ اس کو پہلی مرتبہ دیکھیں تو یہ آپ کو نا ایک عام تیتر کی طرح لگے گا لیکن اگر اس کے سامنے جو عام تیتر ہے اس کو رکھا جائے تو آپ کو بہت زیادہ فرق اس میں محسوس ہوگا جو کالا تیتر ہے یہ ایشیای پرندہ ہے جو تقریبا انڈیا اور پاکستان اور اس کے علاوہ بنگلہ دیش اور سری لنکا وغیرہ میں پایا جاتا ہے جو نر کالا تیتر ہوتا ہے وہ مادہ تیتر سے مختلف ہوتا ہے یہ جو آپ کے سامنے موجود ہے یہ مادہ تیتر ہے جبکہ جو نر تیتر ہوتا ہے وہ کالے رنگ کا ہوتا ہے جس کے جسم پر ہلکی سرمائی اور سنہری دھاریاں ہوتی ہیں مادہ کے نسبت جو نر تیتر ہوتا ہے اس کی پونچے جو ہے وہ زیادہ لمبی ہوتی ہے یہ ایک نہ جنگلی پرندہ نہیں ہے یہ عموماً جو ہے کھیتوں کھلیانوں میں پایا جانے والے پرندہ ہے یہ عام طور پر گھنی جھاڑیوں اور فصلوں میں اس جگہ مسکن کرتے ہیں جہاں پر انہیں پانی محسر آئے گرمیوں کے موسم میں جب گندم کی فصل پک کر تیار ہوتی ہے تب یہ پرندے بچے دیتے ہیں یہ پرندے زمین پر خفیہ گھنسلہ بناتے ہیں جس سے سوکھی جھاڑیوں سے بنایا ہوتا ہے انہوں نے اور عام طور پر جو کالا تیتر ہے وہ چھے سے دس انڈے دیتا ہے تقریباً اور جو بچے ہوتے ہیں وہ عموماً یہ دونوں ہی مل کر اس کو پالتے ہیں یعنی کہ مادہ اور نر دونوں ہی مل کر ان کی حفاظ کرتے ہیں اور جو مادہ کی نسبت جو ہے نر جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے بچوں کی حفاظت کے معاملے میں اور بریڈنگ کے موسم میں جو نر دیتر ہیں بہت زیادہ اگریسیو ہوتا ہے یعنی کہ بہت زیادہ غسل ہو جاتا ہے کافی زیادہ اس کو غسل آتا ہے اس موسم کے جنران اور یہ تقریباً اپنے سائز کو اپنے سے ڈبل کر لیتا ہے جب اس کو سامنے کوئی دشمن یا کوئی خوفناک چیز جو اس کو خطرے کی چیز ہے وہ نظر آتی ہے تو یہ اپنا سائز جو ہے نا یہ دگنا گر لیتا ہے یعنی کہ اپنے آپ کو پھیلا لیتا ہے اور اپنے پروں کو پھیلا لیتا ہے اور یہ ظاہر کرتے کہ یہ کافی زیادہ بڑا ہے اگر اس دوران آپ اس کے سامنے آجائے تو یقیناً یہ آپ پر حملہ آور ضرور ہوگا کیونکہ تیتر جو ہے اس کی عام طور پر جو تیتر ہیں وہ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں لیکن اگر جب بات آئی ان کے بچوں کی یا جس موسم میں بریڈنگ کرتے ہیں اس موسم میں تو یہ خطرناک قسم کے ہوتے ہیں اور جو کالا تیتر ہوتا ہے بیسیکلی جو مادہ ہوتی ہے وہ خود تو کالی نہیں ہوتی مادہ جو ہے اس کی گردن پر لال نشان ہوتے ہیں اور یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں سامنے اور اس کے جسم جو ہے وہ براؤن ہوتا ہے اور ہلکی سرمائی دھاریاں ہوتے ہیں لیکن جو اصل میں جو تیتر ہوتا ہے جو میل ہوتا ہے وہ کالے رن کا ہوتا ہے اور اس کے جسم پر جو ہے کالی یعنی کہ وہ پورا جسم کالا ہوتا ہے اور اس کی گردن تھوڑی سی لال ہوتی ہے پونچ اس کی زیادہ لمبی ہوتی ہے اور تھوڑی تھوڑی سنہری دھاریوں کے ساتھ سرمائی دھاریاں بھی اس کے جسم پر موجود ہوتی ہیں آپ کو میں تصویر بھی دکھاؤں گا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور کالے تیتر کو لوگ گھروں میں جو ہے نا عمومن یہ کانسپٹ ہے لوگوں کے ذہن میں کہ کالا تیتر جادو سے بچانے کے لئے اور کاروبار میں برکت اور خوشحالی کے لئے جو ہے وہ بہت اچھا ہے اس لئے لوگ کالے تیتر کو اپنے گھر میں پالتے ہیں اور جہاں کاروباری مقام ہوتے وہاں پر بھی لوگ اس کو پالتے ہیں تاکہ خوشحالی ہے ان کے گھر میں اور کالا جادو وغیرہ یہ کانسپٹ ہے میں میرا خوشحال میں پتہ نہیں ہے میس کانسپٹ ہے یا کیسا کانسپٹ ہے لیکن یہ لوگوں کا ایک یقین ہے تو اسی بنا پر اسی بحاف پر جو ہے نا یہ کالا تیتر جو ہے وہ ایک مہنگا پرندہ ہے لوگوں کے اپنے اپنی میس کانسپٹن ہوتی ہیں بہرحال جو بھی لوگ سوچتے ہیں اس حساب سے اس کا قیمت جو ہے نا وہ بہت زیادہ لگائی جاتے ہیں اور یہ بہت کم پائے جانے والا جو ہے نا تیتر ہے اس کو جو ہے نا انگلیش میں بلیک فرنکلین کہتے ہیں کالا تیتر جو ہوتا ہے اس کو بلیک فرنکلین کہتے ہیں انگلیش میں تو یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالی کی بہت خوبصورت مخلوق ہے جو اللہ تعالی نے بنائی ہے تو آپ کے سامنے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور اس ویڈیو کو اگر شیئر کریں گے تو پھر بھی اچھا ہے اور لائک ضرور کیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ